دعویٰ یہ تھا کہ منصوبہ ایک سال کے اندر اندر مکمل ہوگا لیکن یہ وعدہ وفانہ ہو سکا اب وزیراعظم منان خان نے منصوبے کے ٹرائل آپریشنز کا افتتاح کر دیا ہے مگر عوام کے لیے اسے پچیس دسمبر سے کھولا جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے غلامت صاحب کوئی اچھی خبر عرصے بعد ملی ہے کراچی سب سے بڑا شہر نینوی بڑا عرصہ گزارا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کراچی کا ایک پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں چوہتر سال میں معاشی حب ہوتا تھا بڑا خوبصورت شہر ہوتا تھا اور اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں ٹرائم یہاں پر جناب وہ چل رہی ہے اور آج یہ دن آیا ہے کہ جناب اب چلیں کسی طرح سے کچھ آغاز تو ہو رہا ہے جی بہتر آپ نے کہا کہ آغاز اچھا ہے اگر یہ پہلا منصوبہ ان کے دور میں مکمل ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ٹین بلین روپیز کا پیکج بھی تھا وہ پتہ نہیں کہاں گم ہے یہ تو اگر آپ پی ایس ٹی پی کا جائزہ لیں پبلک سیکٹر ڈیویرمنٹ پروگرام کا اور آپ جائزہ لیں مختلف طرح کی گرانٹس کا اور مختلف جو ادوار میں پیسے سینکشن ہوتے رہے ہیں اس کے لیے تقریباً مجھے جب تک میں نے دیکھا ہے یاد ہے کہ میں نے ففٹی بلین روپیز تک فاقی گورنمنٹ نواز شریف کے دور میں دے دیئے تھے اور باقی اس کے بعد سے جو پیسے اس کے لگے ہوں گے وہ دیفنیلی دوزار بیس میں یہ منصوبہ جو تھا بند پڑا ہوا تھا اپریل دوزار بیس میں اس کا اس کی باتچیت جو ہوئی سبائی گورنمنٹ کے ساتھ اور وفاقی حکومت کے ساتھ دونوں کی آپس میں تو یہ تیپ آیا کہ اب جو وفاق کا حصہ ہے وہ وفاق دے دے اور سندھ اپنا حصہ دے دے تو فردر اس کے اوپر ہم اس کو چلا لیں تو اب یہ ایک سال کی یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدد میں اپریل دوزار بیس سے لے کے آج دسمبر دوزار اکیس ہے تو اس میں اس ٹائم فریم میں وفاق نے بھی اپنے پیسے دیئے سندھ گورنمنٹ نے بھی اپنے پیسے دیئے تو یہ سب کا منصوبہ ہے یہ نہ تو پاکستان تحریکن صاحب کا منصوبہ ہے تو بابا ڈوگر صاحب پھر کیوں پاکستان پیپلز پارٹی اس پر اس طرح خوش نظر نہیں آ رہی کہ یہ تو نون لیگ کا منصوبہ تھا یہ کیا تختی لگا رہے ہیں اگر چلے کسی کا بھی تھا انہوں نے چلے روکا نہیں نون لیگ کو جائے تحریکن صاحب کو جائے وہ کریڈ کی جنگ ہے پیپلز پارٹی نے کیا کیا ان کو یہ تو کہنا چاہیے تھا کہ ہم بھی کچھ کر رہے ہیں اسمبہ صاحب پہلا تو ایشو یہ ہے کہ میرے لیے تو یہ ایشو ہے ہی نہیں ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ کس نے منصوبہ شروع کیا کس کا کیرٹ ہے افتتا کرنا یا اس کو یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے یہ کیا ایشو ہوگا نون لیگ کے دور میں بیٹ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے بیٹ آشیہ سے پروجیکٹ شروع کیے تھے جس کو نون لیگ نے جن کا پیپلز پارٹی کا گورنمنٹ ختم ہو گیا نوازشیف آگے انہوں نے افتتا کر دیا بہت ساری ایسے ڈیم ہیں وہ پتہ نہیں کئی سالوں سے بن رہے ہوتے ہیں بناتا ہے شروع کوئی کرتا ہے اقتتام کسی اور دور میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے مندوں کو ڈھونڈتا پھرتے جائے کہ انہوں نے آپ سارے آئیں اور آگے اس کا اقتتا کریں یہ ایسے ہی ہے جو بھی پرائیس گورنمنٹ ہوگی جس نے اس کو فائنل دیا آج ہر طرف وہ بات ہو رہی ہے کہ جی وہ اسلامباد کی ٹرین کا بھی منصوبہ مکمل کر دیں مطلب نہیں نون لیگ کی نفرت میں وہ بھی نہیں پورا ہو رہا لیکن بارحال اب پھر سر نہیں نہیں پھر وہی بات جو ہے نا آپ مجھے ایک بابت ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی نفرت میں نہیں ہو رہا چلے مجھے اس پلٹیکل پارٹی کا نام بتاتے ہیں اس گورنمنٹ کا نام بتاتے ہیں جنہوں نے وہ منصوبے مکمل کیے اور اس کے بعد وہ پچھلے جن لوگوں نے شروع کروایا تھے ان سے آکے انہوں نے افتتاک ہویا نون لیگ میں کل میں نے اگلا مرزا صاحب نے پچاس منصوبے بتایا جو کافلی کے دور میں شروع ہوئے لیکن انہوں نے شباز شیف کا تو بس نہیں چلا کہ وہ ان کو ویسے ہی ختم ہی کر دیتا ان کو ویسے بیلڈنگ کو بھی ڈھا دیتا جو انہوں نے شروع کی تھی دیامیر باشا ڈائم کی میں بات کروں اگر ڈوگر صاحب دیامیر باشا ڈائم پہ سب سے پہلی تختی مشرف صاحب کی لگی ہوئی ہے اس کے بعد تختی ہیں زرداری صاحب کے گجوسترزہ گلانی صاحب کی لگی ہوئی ہیں اس کے بعد نواز شیف صاحب کی لگی ہوئی ہیں اور امران خان صاحب نے بھی لگا دیئے اچھا بس ایک میرا ایک اور سوال میرا ایک سوال ہے یہ جو کل آکے اتنا شور مچایا ہے ان سب نے یہ کہ نواز شیف اپنی جیب سے پیسے دیئے تھے نہیں نہ انہوں نے دیئے نہ بیپلس پارٹی لوگوں کا پیسہ سرکار کا پیسہ سان تو یہ ایسے پیسے پیسے لگے اس منصوبے پر لگا دیئے اور جس طرح سے جا کے کل ایسے نکبال وہاں پر لڑائیاں کر رہے تھے اور مائک اٹھائے کر رہے تھے تو مجھے تو یہ شک پڑھ رہا تھا کہ یہ نواز شیف کی ذاتی جگہ تھی ذاتی پیسے سے خرید دی ذاتی پیسے سے یہ سڑک بنوائی اور اب ہم کسی کو افتتہ نہیں کرتے اچھا تھوڑا سا سیلیوریٹ بھی کر لیں دیکھیں بیس روپے سے پچاس روپے کتنی سہولت ہوگی موٹسائیکل پر جو لوگ جاتے تھے شاید گاڑی والے بھی میرا تو خیال ہے ان کو بھی اس فیسلٹی اگر اچھی صاف ستری ہوگی تو ان کے لیے بھی ہے ہر کسی کے لیے اس میں بچت بھی ہے پولوشن کی بھی کمی ہے اور لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت جو ڈیزارف کرتے ہیں ڈھائی تین کروڑ کی عبادی شاید دنیا میں اور کوئی شہر نہیں ہوگا کہ جہاں پر کوئی سرکاری آپ کو اس طرح کی ٹرانسپورٹ ہی نہیں مل رہی ہوگی جہاں اتنا برا حال ہوگا ریپٹ ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے کسی بھی میٹروپلٹن سٹی کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے اور اگر ہماری حکومتیں اس کا ادراک جب بھی کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے کراچی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ٹرانسپورٹیشن کی جو عمومی صورتحال ہے کراچی میں آپ کو وہاں سی ڈیو فائی سی ڈیو فور آپ کو اس طرح کی ویگنیں اور دوسری اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں نسبتاً پورے پاکستان سے سواری سستی بھی ہے کراچی میں اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے پچیس پیسے اگر کرایا بڑھا دیا جائے تو وہاں ہڑتالے ہو جاتی ہیں وہاں تو ابھی بھی چار آنے اور آٹھ آنے ابھی بھی چار رہے ہیں اور رپیہ بھی چار رہے ہیں وہاں پہ جو کہ ہمارے ہم پنجاب کی بات کرتا ہوں یا اسلامباد میں تو وہاں میرے خواہل میں پانچ اور دس کا سکہ مادوم ہوتا جا رہا ہے تو وہاں ابھی بھی یعنی اتنی سینس لوگوں میں موجود ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے اٹ لیسٹ کراچی کے لوگوں کو دیکھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں وزیراعی علیہ السندھ اور وزیراعی علیہ پاکستان جنہوں نے یہ پروجیکٹ ایک دو کھارے پانی کا ایک پروجیکٹ شروع کرنا تھا کہ اس کو ہم نے صاف کر کے کراچی کے عوام کو دینا ہے تو وہ بھی اس کو ایک سال کا پروجیکٹ تھا میرے خلال میں ساڑھے تین سال اس پر وہ بارہ تیرہ سو ارہو اچھا اس کا نہیں ہوسکا میں ایک پچھنے کا آیا ہے سامسا پہ ایک اور بڑی مہدار چیز ہے کہ اب چلیں فوزیشن تو جو رول کر رہی ہے کر رہی ہے خان صاحب دیکھیں جسا سے کل منصوبے کا فتح کر رہے ہیں چلیں یہ تو نونلی کا سٹارٹ کیا وہ کہتے ہیں ہم نے ایٹی پرسنٹ کمپلیٹ کر لیا تھا ٹوئنٹی پرسنٹ رہ گیا تھا جو انہوں نے کر لیا اب پی ٹی آئی کے دور میں لاہور میں انہوں نے الیکٹرک بس چلانی تھی اس کی پریزنٹیشن ہوئی اس کا انہوں ساری پریزنٹیشن جو ہے وہ پہلے سی ایم کو دی گئی سی ایم نے وہ پریزنٹیشن سارے میڈیا کو بلا کے دی کہ جی ہم مال روڈ پہ سیگریٹیٹر سے لے کے ریس کورس تک الیکٹرک بس لائیں گے اور نہر کے اوپر الیکٹرک بس لائے جائے گی جی اچھا اس میں یہ تھا کہ جو ایک شاپ پہ جب بس پہنچے گی تو اگلے شاپ پہ بڑی سکرین لگے ہوگی اور پتہ چلے گا یہ بس جو ہے یہ آ رہی ہے کتنی دیر میں پہنچے گی سارے ملٹی میڈیا بریفنگ دی گئی اس کے بعد پرائیم میسٹر ہے پرائیم میسٹر کو بھی ملٹی میڈیا بریفنگ دی گئی پرائیم میسٹر کو انہیں اس کی اپروول دے دی گو ہے دے دی کہ اس کو سٹارٹ کیا جائے جب سٹارٹ کرنے کے لیے ترانسپورٹ دپارمنٹ سے کہہ جائے گیا ترانسپورٹ دپارمنٹ نے کہا کہ یہ جو لہور جو ہے لہور ترانسپورٹ آثورٹی جو ہے اس کی ٹرینڈنگ وہ کر سکتی ہے ترانسپورٹ دپارمنٹ نہیں کر سکتا اب اس کی کوئی چیئر پرسن ہی نہیں تھی اور اس کے میمبر ہی نہیں تھے کیونکہ پہلے نولی کے انہوں نے ہٹا دیئے پی ٹی آئی کے بنے ہی نہیں سی ایم نے تیچہ میٹنگ کی چیئر مین اور میمبر بنانے کے لیے وہ سارے آپس میں لڑ پڑے گتھم گتھا ہوئے وہ میٹنگ نہیں ہو سکی پچھلے ساڑھے تین سال سے پرائیم میسٹر کی اپروول کے باوجود سی ایم کی اپروول کے باوجود وہ منصور ابھی تک سٹارٹ ہی نہیں ہو سکا ابھی تک یہ ہی نہیں ڈیسائیڈ ہو سکا پہلے الیکٹر بسیں چلانی تھی بعد میں کہا رہا ہے الیکٹر بسیں تو بہت مہنگی ہیں تو اس کی بجائے دوسری بسیں چلانی جائیں اس کی بھی ٹرینڈنگ نہیں ہو سکی کیونکہ ابھی تک ان سے تھونا ہی نہیں سکے جب میٹنگ کرتے ہیں پیٹے کے لوگ آپس میں لڑنا شروع ہوئے تھے چیئر مینی پہ اپنی حالت یہ ہے کہ ساڑھے تین سال میں لاہور میں جہاں پر بہت ضرورت ہے ماروڑ پہ کوئی بس نہیں چلتی نہر پہ کوئی ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہیں ہے وہاں پر ساڑھے تین سال سے پیرنٹیشن سے ایک سٹپ آگے یہ نہیں جا سکتے سر بسز تو خیر ہیں چلے مجھ پتا ہے نہر پہ کوئی بس چلتی ہے سر میں نے خود دیکھئے نہر پہ کوئی بس نہیں چلتی ہے وہ ریڈ والی سر جو بس ہے نہیں سر چلتی ہے آگے تک کنیکٹ کرتی ہے میں نے خود دیکھی ہے میں آج لہور کا صورتحال میں نے دیکھی ہے لہور میں گندگی کی جو حالت میں نے آج دیکھی ہے آج سے بیس پچیس سال پہلے ہم ادھر میں پڑھتا تھا اس وقت بھی ایسی حالت نہیں تھی جو اس وقت اس سٹیٹ آف ڈی آرٹ دور میں اس وقت جو لہور کی حالت ہے سر آپ ہم بات کراچی کر رہے ہیں سر کراچی میں بھی کورا کرکڑ کا بھی مسئلہ رہتا ہے یہ تو چلیں ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اچھی بات ہے جس طرح بھی ہوا یہ ایک بڑا مسئلہ تھا ابھی اس کو اور زیادہ پھیلنا چاہیے لوگوں کے لیے یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے کراچی والوں کے لیے وہ ڈیزرب کرتے ہیں لیکن سر سیویج کا نظام ہے میں نے ایک دن اس پر پوری رپورٹ دیکھی اتنا خوبصورت نظام تھا چھٹ چھنے نالے جا رہے ہیں وہ پھر بڑے نالوں میں شامل ہو رہے ہیں کراچی کا ایک پرانا ایک کمال تھا ہے یہ ایک پوری روایت وہاں نظر آتی ہے کلچر نظر آتا ہے صفائی کے حوالے سے بھی بہتر تھا پبلک ٹرانسپورٹ اس لحاظ سے بہتر تھا چلیں پبلک ٹرانسپورٹ کا کچھ نہ کچھ آغاز تو ہوا ابھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب یہ کافی ہے مگر کورا کرکڑ سیویج کا پینے کا صاف پانی اس طرف کریڈٹ لینے کو پیپلز پارٹی کوئی اس در مقابلہ کر لیں چلیں اب نونلی کی تو ابھی نہیں تحریک انصاف اس طرف بڑھ لیں وہاں بھی جا کر تختی لگا دیں کہ جی یہ تو ہم نے منصوبہ بھی شروع کیا اور بنا بھی دیا جناب پینے کا صاف پانی کڑا کرکڑ مسئلہ کر دیا سو فوٹ ڈائے کے نا تقریبا سو یا ایک سو بیس فوٹ ڈائے کے انیس سو میں یہ سیوریج پائپ جو تھے وہ ڈالے گئے تھے جو پرانا کراچی ہے اس میں اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کی اس وقت کی سوچ کیا تھی یعنی کہ ایک سو بیس فوٹ یا ایک سو فوٹ کے ڈائے کے پائپ اور کیسے وہ بنائے گئے ہوں گے اس وقت اور کس طرح سے کبھی جو چھوٹے نالے تھے وہ تو بندی ہو گئے بلڈنگز بن گئے وہ تو اب ملتے بھی نہیں ہیں کچھلا کونڈیاں بن گئی چائنا کٹنگ ہو گئی لوگ وہاں پہ اب جو جتنے پچھلے یہ ادوار گزرے ہیں پانچے ان تمام ادوار میں آپ چالیس سالوں میں پچھلے میں دیکھ لیں کراچی کا ہر نالا کراچی کی ہر ندی تجاوزات کا گھڑ بن گئی وہاں پہ جو خالی جگہ تھی اس کے پر قبضے ہو گئے اور کراچی گندے سے گندہ ہوتا گیا لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا کردار دو جماعتوں کا ہے جس میں ایمکو ایم بھی شامل ہے اور پیپر سپارٹری کی شامل ہے یہاں اس میں تحریک احصاب کو ہم بلیم گئی میں نظر آتی ہے بلیم گئی میں ہر چیز میں ہمیں نظر آتی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی